ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ ہیلڈی ناشتے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو لنچ میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہے جو کی پندرہ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے ہم کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جس سے سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ہیلڈی ناشتہ کیسے بناتے ہیں ناشتے کے لئے میں نے یہ ایک گاجر تھوڑی سی گوبی کا فول ون فورت کپ مٹر کے دانے اور تھوڑی سی بینز لی ہیں اور تھوڑی سی کون لیے ہیں یہ بوائل کون ہے ان کو صاف کر کے دھو کے کٹ لیں تڑکا لگانے کے لئے یہ دو میں نے کڑی پتی کے ڈنڈی لی ہیں ایک چھوٹا سا پیاج لیا ہے جس کو میں نے اس طرح کٹ لیا ہے ایک بڑا ٹماٹر اور دو سے تین ہری مرچیں جس کو اس طرح سے بریگ بری کٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم کڑائی لیں گے ایک کڑائی میں ہم تھوڑا سا ویڈی ٹیبل آئل ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر آدھا چمچ ہم سرسوں کے دانے سرسوں کے دانے تڑکنے دیں اس کے بعد آدھا چمچ ہم جیرہ ڈال دیں گے اور اب اس کے اندر کڑی پتہ بھی ڈال دیں گے پیاج کو ڈال کے اس کو تھوڑا فرائی کر لیں گے تھوڑا سا پیاجوں کو بھون لیں ہلکا سا صرف سافٹ ہونے تک اب ہم جو ویڈی ٹیبلز ہماری دیر سے گلتی ہیں جس کو ٹائم جیدہ لگتا ہے اس کو پہلے ڈال دیں گے سب سے پہلے گوبی بینز اور گاجر اس کو ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑا سوٹے کریں گے ایک سے دو منٹ تک اس کو ہم اسی طرح سے بھون لیں گے اس سے ہماری سبجیاں جو ہیں وہ تھوڑی سافٹ ہو جائیں گی اس کو ایک منٹ ڈھک دیں ایک منٹ بعد اس کو کھول کے دیکھیں یہ دیکھیں سبجیوں کا تھوڑا کلر چینج ہو گیا لیکن کرنچی پن رہنا چاہیے اس کا اب ہم اس میں ٹماتر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو ڈھک دیں گے اب دو منٹ کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیں نمک ڈالنے سے ہمارے ٹماتر اور باقی کی سبجیاں تھوڑی جلدی سافٹ ہو جائیں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار ڈالیں اب دیکھیں اس کے اندر باقی اپنے جو مٹر اور ساتھ میں ہم نے کون بھی ڈال دینے ہیں یہ مٹر میری فروزن مٹر ہے اگر فریش ملتے ہیں تو آپ فریش ڈال دیں وہ پہلے تھوڑا ڈال دیں مٹر کے ساتھ ہی سبجیوں کے ساتھ ہی مٹر بھی ڈال سکتے ہیں فروزن مٹر بوائل ہوتے ہیں اس لئے ان کو تھوڑا لیٹ ڈالا ہے میں نے اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ دیکھئے یہ دلیا جو ہماری سید کے لئے بہت ہی بڑیہ اور ہیلڈی نلیا ہوتا ہے جسے کوئی بھی کھائے سب کے لئے یہ بہت ہی طاقتوار ہوتا ہے ایک کپ دلیا ہے سبجی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر کے تھوڑا سا اس کو بھی بھون لیں گے سبجیوں کے ساتھ اچھی طرح سبجیاں مکس ہو گئی ہیں دلیا کے ساتھ تھوڑی دیر بھون بھی لیا ہے ہم نے اس کو دلیا کو اب ہم اس کے اندر دو کپ پانی ڈال دیں گے ایک کپ دلیا تھا دو کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے آپ بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی یہ دے سکتے ہیں تھوڑا سا لال مرچ پورڈر آدھا چمچ ہری مرچ بھی ڈالیے میں نے مرچ اپنے حساب سے یاب ڈالیں اب دیکھئے اس کو میں نے دس منٹ کے بعد دیکھا ہے تو کافی اچھی طرح سے دلیا فول چکا ہے یہ قسم کا دلیے کا ویجیٹیبل پلاہ ہی سمجھیں آپ بلکل جس میں فول آف ویجیٹیبلز ہیں اور ساتھ میں ہیلتی دلیا ڈالا ہوا ہے اب اس کو ایک بار چکھ لیں کہ نمک وغیرہ ٹھیک ہے یہاں یہ گل چکا ہے ابھی ہم اس کو اسی طرح ڈھک کے رہ دیں گے دو منٹ کے بعد ڈھک کے رہ دیں پانچ منٹ اس کو اس کے بعد دیکھئے اس کو گیس کو بند کر دینا ہے ہم نے یہ بھاپ سے ہی بن جائے گا اور دیکھئے اب کتنا کھلا کھلا ہمارا ویجیٹیبل دلیا پلاہ بن کے تیار ہوا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں اور کالی مرچ آدھا چمچ کے قریب اوپر ڈال دیں اور اس کو مکس کر لیں ہلکے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں یہ دیکھئے کتنا کھلا کھلا ہمارا دلیا پلاہ بن کے تیار ہوا ہے اور چٹ پٹا کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر آدھا نمبو بھی پانی نمبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو جائرہ تھوڑا کھٹا پسند ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھئے کتنا بڑیا ہمارا کھلا کھلا دلیا پلاہ بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ویجیٹیبل دلیا پلاہ کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ چیئر جرور کریں thank you and have a nice day next ریسپی میں پھر ملتے ہیں